موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں میسیس خان سعودی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزدار اور سپائسی لاہوری چرگا جسے بنانا بہت آسان ہے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیا اینڈ تک دیکھئے گا تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم نے ون این ہاف کیجی کی ہول چکن لے لیے جس کے اوپر سے ہم نے اس طرح سے کٹس لگا لیے ہیں دیپ کٹ لگانے ہیں اور اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے ون ٹی سپون نمک جائفل جاویتری پاورڈر ہاف ٹی سپون کچھری پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ ہاف ٹی سپون سکھا دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون پسی لال مرچ ون ٹی سپون پپریکا پاورڈر ون ٹی سپون جینجر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون لیمن جوز ون ٹی سپون ایک پیالی دہی جو کہے پچاس گرام اور ساتھ ہی اس میں ایک انڈا ایڈ کریں گے تمام انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارے بہت اچھی طرح سے میکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن کو ہم باول میں رکھیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سرکا اب مسالوں کو ہم چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگائیں گے اس طرح سے بہت اچھی طرح سے ہم نے چکن کے اوپر مسالہ لگانا ہے اس طرح سے تو یہاں پہ چکن میں مسالہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب ہم اس میں اورنج فوڈ کلر ایڈ کریں گی تقریباً دو چھٹکی فوڈ کلر کو ہم نے مسالوں میں ایڈ نہیں کیا تھا ہم نے ڈرائریکلی اس کے اوپر فوڈ کلر لگانا ہے تاکہ اس کا کلر بہت اچھا سا آئے اس کے لیک پیس کو ایک دھاگے سے باندھیں گے کیونکہ جب ہم اسے پکاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتی ہے تو اسے باندھنے سے یہ ٹوٹے گی نہیں اب ہم چکن کو میرینائٹ کریں گے دس سے بارہ گھنٹے کے لیے چکن ہماری میرینائٹ ہو چکی ہے بارہ گھنٹے ہم نے اسے میرینائٹ کرنے کے لیے رکھا تھا چکن کو میرینائٹ ہوئے بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں چکن ہماری بہت اچھی طرح سے میرینائٹ ہو چکی ہے ایک کڑائی میں ہم نے ایک گلاس پانی ڈال کر اور اس طرح کا پیالہ رکھ دیا اس کے اوپر اس طرح جالی کا کوئی بھی جالی کی پلیٹ آپ رکھ دیں پانی ہمیں صرف سٹیم بنانے کے لیے چاہیے پانی ہمیں اتنا رکھنا ہے کہ پانی اس جالی سے اوبل کے اوپر نہ آئے اور چکن کی سکن کو ٹچ نہ ہوگا اب ہم میرینائٹڈ چکن کو جالی کے اوپر رکھیں گے اور اسے ڈھک کر پکائیں گے پانی تیس سا چالیس نہٹ کے لیے لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں چالیس نہٹ ہو چکے ہیں اسے سٹیم پہ رکھے ہوئے لو فلیم پہ چکن ہماری آل موسٹ ٹینڈر ہو چکی ہے گل چکی ہے مسالے اس کے اوپر اچھی طرح سے بائند ہو چکے ہیں اس میں ہم نے انڈائے ایڈ کیا تھا جس کے وجہ سے اس کے اوپر مسالے جو ہیں چپک گئے ہیں چکن کو ہم دس نہٹ ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے مہریشن کے دوران جو ہم نے اس میں ایک انڈا ایڈ کیا تھا اس سے جو مسالے اس کے ہیں وہ بائنڈ ہو چکے ہیں چکن پہ مسالے اچھی طرح سے چپک چکے ہیں اب یہ جب ہم فرائی سے کریں گے تو یہ جھڑے گا نہیں تو یہ تھنڈی ہو چکی ہے اسے ہم نے گرم گرم میں فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی کڑائی میں ہم نے آئیل لے لیا ہے اسے فرائی کرتے ہوئے آپ کا جو آئیل ہے وہ گرم ہونا چاہیے اگر آئیل تھنڈا ہوگا تو اس کی میرینیشن اتر جائے گی چکن کو آئیل میں ڈالیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے جب تک اس میں گولڈن کلر نہ آ جائے اور ایک سائٹ سے اسے پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو یہاں پہ چکن کو ایک سائٹ سے پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ دو چمچوں کی بدد سے ہم نے اس چکن کو پلٹنا ہے اور دوسری سائٹ سے اسے فرائی کریں گے پانچ منٹ چکن کو دوسری طرف سے فرائی ہوتے ہوئے بھی پانچ منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر اس میں آ چکا ہے اب اسے چولے سے اتار لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے تو لیں جی بہت ہی مزیدار اور سپائسی لاہوری چرکہ ہمارا بن کے ریڈی ہو جگئے ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور ہمیں اپنی نیک دعوں میں رکھیں آن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک بھی لیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی